جنت نظیر وادی مقبوضہ کشمیر کو آج جو ہے وہ قید ہوئے بائیس روز بیٹھ گئے ہیں یہاں پر زندگی منجمن ہے قابض بھارتی فوج نے وحشیانہ کاروائیوں کی انتہا کر ڈالی ہے مقبوضہ کشمیر کی سیاسی قیادت سمیت ہزاروں کشمیری پابندے سلاسل ہیں موبائل فون، انٹرنیٹ سرویس، باند اور ٹی وی نشیات محتل ہیں ٹیلی فون سرویز، ذرائع بلاق پر سخت پابندی آئید ہیں جبکہ وادی میں مسلسل کرفیو کے باعث بچوں کے لیے دودھ، زندگی بچانے والی عدویات اور دیگر اشیاء ضروریہ کی شدید قلت پیدا ہو چکی ہے گزشتہ روز ہزاروں کشمیریوں نے سینگر میں مودی سرکار کے خلاف مظاہرے کیے بھارت سے کشمیر کا قبضہ چھڑوانے کا مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ آج جب بائیس ماہ روز ہے کہ بھارتی فوج نے کرفیو نافذ کر رکھا ہے مقبوضہ کشمیر میں اور وہاں پر کشمیریوں کی زندگی عزیرن بن چکی ہے جنت نظیر وادی مقبوضہ کشمیر کو آج جو ہے وہ کہہ دھوئے بائیس روز بیٹھ گئے ہیں یہاں پر زندگی منجمند ہے قابض بھارتی فوج نے وحشیانہ کاروائیوں کی انتہا کر ڈالی ہے مقبوضہ کشمیر کی سیاسی خیادت سمیت ہزاروں کشمیری پابندے سلاسل ہیں موبائل فون، انٹرنیٹ سرویس، باند اور ٹی وی نشیات معتل ہیں ٹیلی فون سرویز، ذرائع بلاق پر سخت پابندی آئید ہیں جبکہ وادی میں مسلسل کرفیو کے باعث بچوں کے لیے دودھ، زندگی بچانے والی عدویات اور دیگر اشیاء ضروریہ کی شدید قلت پیدا ہو چکی ہے گزشتہ روز ہزاروں کشمیریوں نے سینگر میں مودی سرکار کے خلاف مظاہرے کیے بھارت سے کشمیر کا قبضہ چھڑوانے کا مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ آج جب بائیس ماہ روز ہے کہ بھارتی فوج نے کرفیو نافذ کر رکھا ہے مقبوضہ کشمیر میں اور وہاں پر کشمیریوں کی زندگی عجیرن بن چکی ہے جنت نظیروادی مقبوضہ کشمیر کو آج جو ہے وہ کہہ دھوئے بائیس روز بیٹھ گئے ہیں یہاں پر زندگی منجمن ہے قابض بھارتی فوج نے وحشیانہ کاروائیوں کی انتہا کر ڈالی ہے مقبوضہ کشمیر کی سیاسی قیادت سمیت ہزاروں کشمیری پابندے سلاسل ہیں موبائل فون، انٹرنیٹ سرویس، باند اور ٹی وی نشیات موطل ہیں ٹیلی فون سرویس، ذرائع بلاق پر سخت پابندی آئید ہیں جبکہ وادی میں مسلسل کرفیو کے باعث بچوں کے لیے دودھ، زندگی، بچانے والی عدویات اور دیگر اشیاء ضروریہ کی شدید قلت پیدا ہو چکی ہے گزشتہ روز ہزاروں کشمیریوں نے سنگر میں مودی سرکار کے خلاف مظاہرے کیے بھارت سے کشمیر کا قبضہ چھڑوانے کا مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ آج بائیس ماہ روز ہے کہ بھارتی فوج نے کرفیو نافذ کر رکھا ہے مقبوضہ کشمیر میں اور وہاں پر کشمیریوں کی زندگی عزیرن بن چکی ہے